نمسکار دوستو ہندی نیوی فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اتر پیدیش میں اس وقت نجول کی جمین پر کچھ بیواد چل رہا ہے یہ ایک ایسا بیواد ہے جس میں یوگی جی اپنے ہی بیدھائے کو اپنے ہی پارٹی کے سدشیوں کے بیچ گھر گئے چکے ہیں ان کی نیت کیسی ہے یہ آگے سمجھتے ہیں پوری طریقے سے کہ آخرین نجول ہے کیا اور اس میں یوگی جی کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس سے فرق کس کو پڑھا ہے اور کیا اس سے نقصان ہونے والا ہے کیا فائدہ ہونے والا ہے تو آئیے دوستو سمجھتے ہیں کہ نجول کیا ہے نجول کی جمین آخر ہے کیا دوستو دراصل کیا ہے کہ 1857 کی جب کرانتی ہوئی تھی اس وقت جو بھی راجہ مہاراجہ جو بھی بیقتی اگر انگریجوں کے خلاف ہوتا تھا تو اس کی وہ لوگ جمین لے لیتے تھے چھین لیتے تھے تو وہ جو جمین لے لیتے تھے اس کو وہ سرکاری جمین ہو جاتی تھی ایسا سمجھ لیئے مطلب اس پہ ان کا قبضہ ہڑ جاتا تھا تو اس طرح کی جمین کو نجول کی جمین بولتے ہیں تو دوستو اس پہ کسی کا مالکانہ حق تو ہے نہیں سرکار اس کی مالک ہے اب جب سرکار مالک ہے لیکن یہ جمین سرکار کے پاس ہے نہیں ہے کیا مطلب یہ جمین کسی نے لے لی کرائے پر اور اس کو دس روپے بیس روپے کے حساب سے کرائیہ سرکار کو دے دیتے ہیں لیکن قبضہ کسی اور کا ہے اب یوگی عادت ناد جی نے دیکھا کہ یہ پورے اترپ دیش میں اس طرح کی بہت سی جمین ہے جس پہ بھو مافیاؤں کا قبضہ ہے اور وہ قبضے رکھنے کے بعد لیج پہ لے رکھی ہے اور اس کو دس روپے بیس روپے پچاس روپے اس طرح کا قرائے جمع کر دیتے ہیں اور دوستو یہ جو جمین ہے یہ جیدہ تر پوس علاقوں میں ہے کسی بھی جگہ کے بہت ہی مہت پونڈ استان پر ہے یہ ساری جگہیں اب یہ سمجھ لیے کہ لخناؤں میں حضرت گند ایک جگہ ہے بہت ہی پوس علاقہ ہے بہت ہی اچھی مارکیٹ ہے اس میں یہ جو نجول کی جمین ہے بہت زیادہ ماترہ میں ہے اب سوچئے وہاں پر جو رنٹ بھی ہوتا ہے تو لاکھوں روپے میں ہوتا ہے دکان ہوگا اور اس رنٹ کا اگر لیج جو دیا جا رہا ہے وہ دس روپے بیس روپے پچاس روپے اس طرح سے دیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ان بھو مافیاؤں کے نیکسس ہے جو یہ دکتیں پیدا کر رہا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز سرکار نہ کرے جس سے سرکار کوئی نجول کی جمین واپر چلی ہے تو یوگی عادی تناچ جی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نجول کی جمین ہے یہ سرکار کو واپس ملیا ہے اس لیے وہ ایک قانون اس پر بنانا چاہتے ہیں اب دوستو سمسیا یہ ہے کہ یہ جو بھو مافیاؤں ہیں ان لوگوں کے پاس یہ جمین ہے یہ جو عیسائی مشینریز ہیں ان کے پاس یہ جمین ہے اس طرح کے لوگوں کے پاس جمین ہے اب یہ بڑے بڑے بلڈرز یہ سب جمین کو رکھے ہوئے ہیں ان سب کا کنیکشن کا انہیں کئی پولیڈیشن سے بھی ہے اور یو پی میں جو سب سے زیادہ جمین ہے وہ الہاباد جو جبگا ہے پریاغ راج جس کو اب بولتے ہیں وہاں پر ہے نجول کی جمین اور آپ کو بتا دیں کہ جب یہ معاملے میں بیرود کیا کسی نے تو اس میں چار لوگ ہیں بیرود کرنے والے اور وہ جو چاروں ہیں وہ پریاغ راج کے ہی ہیں یا اس کے بلکل آس پاس کے لوگ ہیں جس میں کی سب سے بڑے راجہ بھائیہ ہو گئے ہیں کیشو پرشاد مورے جو بیدھان پریشد کے نیتہ ہیں بھارتی انتہ پارٹی میں سوچئے ہر سوردھان ہے مطلب اور اس کے بعد اگر بات کریں تو صدھار تھناس سنگھ ہے جو بھی پریاغ راج سے آتے ہیں ان سب لوگوں نے اس بل کا بیرود کیا ہے اور بل کا بیرود کیوں کیا بل کا بیرود کرنے کے لئے وہ کہہ رہے ہیں اس سے گریبوں کی جمین چلی جائے گی لیکن پراؤدھان ایسا نہیں یہ کانون میں پراؤدھان یہ ہے کہ جس کی بھی گریبوں کی جمین ہے اس کو سرکار نہیں لے گی اگر لے گی تو اس کو دوسری جگہ جگہ دے گی سرکار اور اس کو معافجہ دے گی تب سرکار لے گی اداوائز لے گی نہیں گریبوں سے یہ صرف ان سے لیا جائے گا جو بھو معافیہوں کے پاس ہے جو کسی بھی طریقے کے نیکسس میں ہیں غلط طریقے سے لے رکھی ہے جمین صرف ان سے لی جائے گی لیکن یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ کسی دوسرے کے کندے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں گولی اور وہ دوسرے کا کندہ ہے گریبوں کا یہ ان کی آن میں خود بچنا چاہتے ہیں یہ جو پولیٹیشن ہیں ان سب کو ملپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے ان سب چیزوں سے اسی لئے بیرود میں اترے ہوئے ہیں اب آپ کو سمجھا دیں کہ یہ آخر ایسا کیوں کیا انہوں نے یہ بیرود اب کر رہا ہے اب جب یہ قانون لائے جا رہا ہے اس سے پہلے ایک آرڈیننس لائے گیا تھا آرڈیننس بھی دوستو ایک قانون ہی ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ قانون جو ہوتا ہے یہ صدن کے اندر پاس ہو جاتا ہے تب یہ لاغو ہوتا ہے آرڈیننس کیا ہوتا ہے آرڈیننس سرکار پہلے لے آتی ہے اور اس کو لاغو کر دیتی اس کے بعد چھے مہینے کے بھیتر اس کو بیدھان پرشد اور یا سنسد جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہاں پر اس کو پاس کرانا پڑتا ہے صدن کے اندر تب وہ قانون بن جاتا ہے لیکن ہیں دونوں سیم چیز آپ کو بتا دیں کہ چناؤ یہ جو لوگ سبا کے چناؤ ہوئے تھے اس سے پہلے یوگی سرکار یہی بیدھیک لے کے آئی تھی تب کسی نے کوئی آپتی نہیں جتائی تھی یہ آپتی اب جتائی جا رہی ہے اب جب لوگ سبا کے چناؤ آ چکے ہیں اس میں دیکھا گیا کی چناؤں میں نتیجہ اتنا اچھا نہیں رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اب سب ان کے جو ساتھی ہیں چاہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کے خود کے بیدھائیک ہیں یا ان کے جو الائنس پارٹنر جو ان کے گھڑ بندن کے ساتھ ہیں چاہے وہ اپنا دل کی انوپریہ پٹیل ہوں چاہے وہ نشاد پارٹی کے سنجا نشاد ہوں یہ پوری طریقے سے بیرود میں آ چکے ہیں اب یہ سمجھ لیے کہ یہ یوگی عادی تنات کے لیے بڑی اس وقت بچھتر بات ہے سب سے بڑا زیادہ بچھتر بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی کانون لے کر آئے ہیں یہ بیدھان سبھا کے اندر تو انہوں نے پاس کرا لیا وہاں ان کی مجورٹی تھی لیکن وہیں بیدھان پریشد میں جہاں کے نیتا کیشو پرشاد مور رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ اس کا بیرود کیا اور یہ رک گیا اور اس کو پرور جو کمیٹی ہوتی ہے وہاں پر بھید دیا گیا ہے پرور سمیتی جیسے کی کیندر میں سلک کمیٹی ہوتی ہے ویسے ہی جو بیدھان پریشد ہوتا وہاں پر پرور کمیٹی ہوتی ہے اس کو وہاں بھید دیا گیا مطلب آپ یہ سمجھ لیے کہ اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا ہے کہ ٹھیک اب یہ وہاں گیا ہے اب وہاں پہ اس کے کومہ فولی سٹاپ جو بھی ایکس وائی جیڈ ہوگا اس کو ٹھیک کریں گے پھر یہ آئے گا مطلب ابھی سمیت تو دو مہینے کا دیا گیا ہے لیکن اب کیا ہوگا وہ مطلب آپ یہ سمجھ لیے کہ وہ تھنڈے بستے میں ہی پہنچ گئی ہے اب یہ چیز ہو گئی ہے یہ یوگی عادی تنات ہی ایک ایسے پورے دیس میں مکھ منتری ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں باقی پورے دیس میں کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے سکشم نہیں ہے مطلب سکشم تو ہے لیکن ہمت نہیں اٹھا پا رہے ہیں کیونکہ سب کا کہیں نہ کہیں کھڑ نہ کچھ کنیکشن ضرور ہے وہ معافیوں سے نہیں تو اتنی بڑی جمین اتنا پیسہ سرکار کو ملے گا دو لاکھ کروڑوں پیسے زیادہ کی شمپتی ہے یہ اگر یہ سوچئے مل جائے تو سرکار کی قسمت بدل جائے نہ جانے کیا کیا چیزیں کر سکتی ہے سرکار اس سے مطلب اگر اس چیز کو کوئی کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ ہیں یوگی عادی تنات مکہ منتری جی دوسرے کسی مکہ منتری نے اتنی ہمت نہیں دکھائی کیونکہ یہ سمجھ لیے کہ یہ کہیں سے بھی جنتہ کے خلاف نہیں ہے یہ خلاف ہے کسی کے تو یہ بھو مافیاؤں کے خلاف ہے بیلڈرز کے خلاف ہے جو غلط طریقے سے جمین قبجہ رکھی ہے سرکار ki اب سرکار کو کیا وہ גلط طریقے سے جس نے قبجہ رکھی تو نہیں ملنی چاہیے جمین سرکار کو روڈ بنانی ہے سرکار کو بڑے بڑے دیمز بنانے ہے سرکار کو گریبوں کے لیے گھر بنانا ہے یہ ساری جمین کہاں سے آئے گی جمین تو بڑا ہی نہیں جا سکتی تو کسی نے قبجہ رکھی ہے اگر گلط طریقے سے تو کیا سرکار کو نہیں ملنی چاہیے اس سے جنتہ کا ہی تو فائدہ ہونا ہے سرکار اگر واپس لے گی تو سرکار کے پاس پیسہ آئے گا تو اس پیسے کو کچھ اچھے کام میں ہی خرچ کر پائے گی سرکار جنتا کی بھلائی کے لئے ٹھیک ہے دوستو یہ میری چھوٹی سی سمجھ تھی نجول پر جو میں آپ کے لئے لے کر آیا دھنیواد